پاکستان کے زوال میں سب سے بڑے ذمہ دار اماری دجالی میڈیا ہے اور اس میں موجود لفافے سے آفی ہیں جنہوں نے کبھی بھی حق سچ کی بات نہیں کی رعوف کلاسرہ صاحب فرما رہے ہیں کہ امران خان صاحب کے ساتھ آرے فلوی مشورہ کیوں کرتے تھے وہ زمان پر کیوں پہنچتے تھے وہاں پر ان کے ساتھ مسائل کا حل کیوں نکالتے تھے ان کو کوئی حق نہیں تھا کیونکہ وہ تو حکومت سے نکل چکے تھے تو دوسری طرف عطر خازمی صاحب نے ان کو بڑا زبردست جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ جو کابینہ تھی وہ لندن پہنچ کر اس بگوڑے کے ساتھ تو مشورہ کر سکتی ہے مگر آرے فلوی جو کہ امران خان صاحب کے پارٹی سے منتخب شدہ صدر ہے وہ امران خان صاحب کے ساتھ گفتگو کیوں نہیں کر سکتے ہیں آرمی چیف کے تائناتی پر ان سے مشورہ کیوں نہیں لے سکتے ہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے لفاف صحافی بھی میدان میں آ چکے ہیں اور صدر علوی صاحب کا استفاہ مانگ رہے ہیں حالکہ غداری اور دھوکت و صدر علوی کے ساتھ ہوئے ہیں جن کے اجازت کے بغیر آرمی ایکٹ کی بل پر دستخط کیے گئے یا ان کو بغیر دستخط کیے دوبارہ بیجے گئے اور اس قانون کو فروٹ کے ذریعے بنایا گیا عطر قازمی صاحب کی گفتگو بڑی زبردستی روف کلاسرہ صاحب کی انہوں نے بھولتی بند کر دی آپ کو سنواتے ہیں ویڈیو سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو میکسیمم لائک اور شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ملنے کے لئے جائیں گے اور واپس آ کے پھر سائین کریں گے تو دیئے تو یہ چیزیں پریزیڈنٹ کے آفس کو کونٹروورشل بھی کرتی ہیں ویک بھی کرتی ہیں ان کو چاہیے تھا پی ٹی اے کو وہ ایک آ کے ملک صدر تھے ان کو ملک صدر ہی رہنے دیتے اپنی پارٹی کا ورکر بنایا کہ ہر وقت اپنے پاس بلا لینا لاہور بلا لینا اور ہر چیز پر ڈکٹیٹ کرنا اس وہ ویک ہوئے ہیں اور ان کی ویکنس جو ہے اس وقت پی ٹی اے کے ان کے پولیٹیکل انفرس کے خلاف جا رہی ہیں دیکھیں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ تناظر میں ہوتی ہے ایک طرف اگر صدر کا یہ کردار تھا تو دوسری طرف آپ کی کابینہ تائناتی کے لیے جاتی تھی لندن میں آپ دیکھیں آپ کس ماحول میں آپریٹ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم اور وزراء کہہ رہے ہیں کہ جو اہم تائناتی کرنی ہم پہلے لندن سے مشاورت کریں گے ایک مفرور مجرم سے تو پھر ہم صدر کس طرح کانٹروورشل ہوں گے وہ کانٹروورشل تو وہ لوگ تھے جو کہتے ہیں ہم مجرموں سے مشاورت کریں